اولاد جی تربیت کرو یاد رکھو اللہ رب العزت جتروں تمہیں جو مجھے خیر خواہے تمہیں مجھے اولاد جو خیر خواہے اترا تمہیں سنجھا ماں پیوہ سنجھا خیر خواہ کونے اویب کریں دنیا جی مفات خاطر غلط تمہیں کے استعمال کرنڈا غلط کم تمہیں کا کرائیں دا پر کڑیب اللہ رب العزت پینجے بانے کے غلط کم کرنڈ جو حکم کون لیندو بلکہ روکے دو رب رب دو فرمائے اے ایمان وارو ایمان وارو اللہ جے گال کے توجہ سانبودو یا ایوہ اللذین آمنو کو انفسکم پینجے پانکے جہنم جے باہے کھاں بچائیو وآہلی کم تمہیں پینجے اولاد کے جہنم جے باہے کھاں بچائیو فطری شیئر محبتی تقالہ آئے تا انسان سردی اے غرمی کھاں پینجے اولاد کے بچائے دونا آئے سیارے جی موسم آئے تمہیں سانگے خبر آئے سردی تھیندی یقین آئے اےڑی یقین جے اللہ جے قرآن دے ہو جے اےڑی یقین جے قرآن نبی جے فرمان دے ہو جے تاس ہی احتمام کریوں جسو گرم کپڑا گھرن میں اچھی بیا چھاکان دے یقین آئے سیارے میں سردی تھیندی گرم کپڑا اچھی بیا ہے ان کوٹ شالوں جراب اسان جے بارڈن کے موسم بچڑن کے سردی نہ لگے جیے سردی جی موسم ختم تھیندی مان ان کے رسوں تھا دکانان دے بیٹیوں پوچھائیں دے پکھا سولر سسٹم سولر پینل چھا جے لائے مجھے بارڈن کے گرمی بنے لگے گرمی سردی خان بچڑن جو ہر ممکن انتظام کریوں تھا اللہ رب العزت فرمائے دو انہیں پہنے جے اولاد تھے جنگے دنیا جی معمولی گرمی سجد ہی برداشت کون تھا کریوں انہیں اولاد کے انہیں پہنے جو پان کے جہنم جے بائے خان بچان جو احتمام کریوں تدبیر آئے پلامنگ آئے اگوات سوچ آئے کہڑے طریقے سا سردی نئے گرمین خان بچ جے اللہ اکبر یا تدبیر یا سوچ یا رتھا بنتی تمہ جی تمہ جے اولاد جے بارے میں یا پینجے بارے میں جہنم جے بائے خان بچان اللہ چھوکونے اللہ اکبر فرمائے ایوہ اللذین آمنو کو انفسکم وعلیکم نارا وقودوہ الناس والہجارا دنیا جا انسانو جہنم جے بائے خان بچان جے لائے تمہ جے رب حکم دے دو انہ جہنم جے بائے جے بارن انسان پتھر ہوں دا بائے جے بارن جے ترو ودی کے سخت ہوں دو اتری انہ میں گرمائش سخت ہوں دی یہ جہنم جے بائے آئے جے کا پتھر انسان باری بین دی دنیا جی بائے آئے نا کتری ودی برندل ہو جے تمہا ودہ پتھر رکھنی انہ کے اچھلائیں دا بائے میں تا اوے پتھر انہ بائے کے وسائے جاریں دا ادو اد بائے جے کو جوش ہوں دو ختم تھی بین دو اللہ فرمائے دو جہنم جی بائے جے کہا ہے پتھر اندر اچھلائن سا ودی کے بھڑکن دی پتھر ان کے ساڑھی دی ترے گرمائش تھی دی جے کہا بائے پتھر کے ساڑھے اوا بائے کتری خطر ناک ہوں دی انہ بائے کہا پہ یہ اولاد کے بچائیو ایک طرف باہے اتری گرم بے طرف ان جے متحام مکرر کے ملائکے دا سخت جا جسمانی طورتے وہ سخت اللہ اکبر آئیں دل جے لحاظ سا بانتہائی سخت ہوں دا انہ کے کہتے رحم کو نہیں دو یفعلون ما یعمرون رب جے کو حکم دین دو وہ کرے دکھاری دا انہ جہنم جے بائے گاں پہنجے پان کے پہنجے اولاد کے بچائیو یہاں تمہ جی ذمہ داری ہے اللہ جے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھا فرمائیو پانمثال نہیں سمجھائیو دنیا جے انسانن کے امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائندہ الا کلکم رائن وکلکم مسئولن ان رعیتہی خبردار تمام ہر مانو دھنار آئے دھنار جی ذمہ داری چھائے ان جے ولر میں جے کوئی مال آئے ان مال کے سنبھالن ان دھنار جی ذمہ داری آئے حساب کتاب کچھا گاچھا وہ ان دھنار کھانتین دی اسی باراڑی جا مانو یوں تمام سمجھو تھا باراڑی جساں تعلق رکھن وارا کترا دوستا ہوں دا اساں رڈوں بکریوں لیوں تھا نا مانو نگے نیمی آتیوں پیر آتیوں بباہ ٹے پیر موجا ہوں دا ہکڑو پیر تونجے ہوں دو چارن وارے جو چارن وارے جو ہکڑو پیر ٹے پیر موجا ان جے جو ہکڑو پیر آئے انہاں بکریے رڈے جے بارے میں تمہاں کتنی دا پچھا گروں ہی بیمار چھو آئے یا کمزور چھو آئے نہ کہ دوہ ٹائم ساں چھوکو نہ ملی یہ مری چھو بے ہی یہ ویاں میں چھوکو اندھی یہ ڈھکی چھوکو اندھی ہے جے ہکڑو پیر جن کے دیوں تھا پنچ سال چارن وارے انہاں تے ایڈو حساب کتاب آئے شاہ اللہ اساں کا قیامت تیری کون پچھن دو جے اولاد نہیں اساں جہی حوالے کرے شدیوان جیسے ہی آئے مکمل تمہاں کے اختیار ہے تمہاں جے اولاد ہیں انہیں اولاد جے بارے میں اللہ جے رسول فرمائے ہو قیامت تیری رب العالمین تمہاں گاں پچھن دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اندھا عورت بھ گھر جی ذمہ دار ہے پہنے جے مرسا جے گھر میں عورت جی ذمہ داری ہے وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهَا انہاں عورت خواب قیامت تیری انہیں جے اولاد جے بارے میں سوال کھلو رب العالمین صرف اولاد کون دنو اللہ رگو اولاد اکے جہنم جے بائے کھاں بچنا جے حکم کون دنو بلکہ اللہ طریقوں سے کھاریو بچائیو کیوں پہنے جے اولاد اکے جہنم جے بائے کھاں پہنے جے اولاد اکے کیوں پچائیو سب کھاں بنیادی شئے سب کھاں پیرین شئے پہنے جے اولاد جے عقید جے معاملے میں کانرمی نہ کریو عقید جے معاملے میں اللہ کا دعاں گرو اللہ رب العزت تمہ جے اولاد کے توحید پرست موحد بنائے یہ اللہ جی ونی نعمت ہے انہاں نعمت جو اسانگے احساس کونے اسانگے قدر کونے توحید جڑی عظیم نعمت جو پر رب العالمین اسانگے یا تربیت کے یا نبی انجا واقعات قرآن میں ذکر فرمایا فرمائی وَإِذْقَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَوَيَعْضُهُ يَا بُنَيَا لَا تُشْرِقْ بِاللَّهِ إِنَّا شِرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ رب تو فرمائے حضرتِ لُقْمَان علیہ السلام پینجے پُٹ جی تربیت کیوں پہو کرے پینجے پٹ گے سب کھاں پیریں اخلاق کھاں پیریں عقیدوں سکھارے پیو اخلاق تیسا جو وہ دو زور ہوں دو کوشش کنائیوں چھو بد اخلاق تھی نو تو موسیٰ بد اخلاقی کن دو پینجے فکر ہے نا پینجے فکر ہے اولاد بد اخلاق تھیو تو سبانی موسیٰ بد اخلاقی کن دو بھلے مشرک تھی ونجے بھلے قبرن جو پجاری تھیے تعوید بجنوارو ہو جے کھاں فکر کو نہیں دیا ہے پر بد اخلاق نہ ہو جے چھاکاند بد اخلاقی جو نتیجے مکھے ہی دنیا میں بھوگن ہوا حضرت لکمان علیہ السلام جے دو یا بنیہ او مجھا پٹ یو آئے انداز دعوت جو یو انداز تبلیغ جو پیار بھرے انداز میں اللہ جے توحید جی دعوت پینجے اولاد تائیں پینجے رشتے دارن تائیں پہچائیں یا بنیہ مجھا پٹ لا تشرک باللہ اللہ جے ذات سا شرک نہ کجے اللہ جے ذات سا شرک نہ کجے انشرک لظلمن عظیم چھاکاند شرک دنیا جو وڈے میں وڈے ظلم ہے وڈے میں وڈے ظلم ہے پر اسان جے معاشرے جے اندر اسان جو سوچو چھائیں اسان انہیں مانو کے انتہائی نفرت جے نگاہ سا دیسند آئیوں جے کو پینجے ما پیتے ظلم کندو جے آئے دیسند دکھ پینجے جے کو یتیمنٹے ظلم کندو جے جے کو بیوہنٹے ظلم کندو جے جے کو کمزورنتے ظلم کندو جے حالانکہ قرآن چاہ دو انہیں سب نی ظلمن خواہ وڈے ظلم چاہے اللہ جے ذات سا شرک کرن چھا بلے اسان ان نگاہ سا کے مشرک کے ڈٹھو ہون دو تہیے اللہ جے ذات سا شرک کرے دو کے دو وڈے ظلم کرے دو کے دو وڈے ظلم یہ الفاظ قرآن جاہیں نا کہ مولوی جا کے عام مانو جا کنے اللہ اکبر حضرت لکمان علیہ السلام انہیں کہا پوئے پنجے اولاد کی اخلاق سکھا رہے ہو توحید جو سبق سکھا رہے ہو پوئے اخلاق سکھا رہے ہو ابراہیم علیہ السلام کے نسوندہ اللہ کا دعاوں پہ گرے وَجْنُبْنِي وَبْنِي اَن نَعْبُدَ الْأَسْنَامِ الٰهُ الْعَالَمِينَ مُکھے مجھے اولاد کے اللہ اکبر مجھا رب بطن جے عبادت کا بچائے جو اسان جے معاشرے میں چھا حالت ہے اسپتالن میں میند آئیوں ڈیلیوریوں تھنڈیوں آنے تازیوں تازیوں باہر پنجے کلاک جو آئے ہکی ڈینئے جی عمر آئے رسول دا انہ جے کندھ میں بدھاگو ودھو پیو مجھے بدھائیو باہر حلن جے قابل تھے انہ کے بخار آئیو اسان تعوید بدھا زوں چھاتا تربیت کرنے چاہیوں اولاد جی پٹھا تم ہلیں انہ تعوید جے کرے بھیوں تم جی زندگی بچے لائے انہ دھاگے جے کرے آئے میں نے بچپن خان ننڈ پڑ خان پہنجے اولاد جی یا زن سازی کریوں تھا دنیا میں زندہ رہنو آئے تب وہ تعوید دھاگا بدھنا پوڑا اللہ جا نبی رسو پہنجے اولاد کے کیا تربیت کرن پیا پٹھا اللہ جے ذات سان شرک نہ کر جا اللہ جے رسول فرمائے من تعلق تمیمتن فقط اشرا کا جے مانو تعوید بدھو انہیں شرک کئیو کترہ مانو تعوید بدھنا رہا تمہا کے ملنگا جمدہ سہیں مجھو تعوید تے بھروسو کو نے مجھو اللہ جے ذات مجھو بھروسو اللہ جے ذات تے آئے انہیں بھروسے جو انتہان وٹھو انہیں جو تعوید ٹوڑے ٹھیک ہے تُنجھو بھروسو اللہ جے ذات تے بھو چھنے تعوید ٹوڑے آن دو ساتے آئے انہ تعوید دھاگیتے آئے ننڈا معصوم بچہ گلن جڑا اللہ اکبر تمہا کے خبر آئے شرک اڑو گناہ ہے جو کو انسان کے عبدی جہنمی بنائے تو ہمیشہ جے لائے اللہ فرمائے انہیں جہنم جے بائے خان پہ یہ اولاد کے بچائے اسی کترہ کلومیٹر سفر کرے پندھ کرے تعوید وٹھی دھاگا وٹھی پہ یہ اولاد کے جہنمی بنائے جو احتمام کریوں دا اللہ جا باناو غور کرے اللہ رب العزت انہیں جانورن کے کیوں پہ احلائے انہیں جا اولاد آئیں انہیں وٹھاوید کونے انہیں وٹھاگا کونے